بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف ناظرین دنیا میں اس وقت آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے معاملات اس وقت چل رہے ہیں لیکن ان معاملات کے پیچھے بعض اوقات بڑے بڑے ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو دنیا کی نظر سے چھپائی جاتے ہیں ان پر بڑی بات چیتنی کی جاتی جہاں پر اس وقت یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے جس پر میں دو دن پہلے کافی تفصیل سے آپ کو سارا مسئلہ بتا چکا ہوں کہ یوکرین کا روس کے ساتھ یہ تنازعہ کیا ہے دوسری طرف دنیا کا ایک اور بہت بڑا تنازعہ چل رہا ہے جو ہے یمن اور سعودی عرب کے درمیان ابھی دیکھیں جو لیٹسٹ کل سعودی لیڈ کوئیلیشن جسے کہا جاتا ہے جس میں آٹھ ممالک شامل ہے سعودی عرب کے ساتھ اور وہاں پر میں اب کسی تفصیل بتاتا ہوں لیکن وہاں پر ایک جیل پر آپ کو پتا ہے حملہ ہوا اور دو سو کے قریب جو ہے وہ جو لوگ ایک ہی اسپتال میں لائے گئے جگہ کم تھی تو وہاں پر معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت زیادہ بھوک اور ہمنٹیرین کرائسس اور جو ہنگر وہاں پر جو ہے جو عدویات ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں اس کے علاوہ اوپر سے جو یہ مواد کا سلسلہ ہے یہ ایک نیا ان کے لئے طوفان مچ گیا ہے سردی اور گرمی اور ترہ ترہ کے موسم میں وہ لوگ بچارے جو پستے رہے ہیں اب یو اے ای میں خبر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب یونائٹیڈ ایرپ ایمیریٹس یو اے ای ای ارب امارات انہوں نے وہاں پر جو موجود بڑی بڑی فرن کمپنیاں کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چوبیس گھنٹے کے اندردر لکھر جائیں اچھا یہ خبریں جو ہیں یہ بہت سے چھوٹے اخبارات نے کوٹ کی ہیں کیونکہ ان خبروں سے آپ کی ایکانومی پر بڑا اثر پڑتا ہے آپ کی جو اس کے علاوہ ریپیٹیشن دنیا میں ہوتی ہے اس پر بڑا اثر پڑتا ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں بڑے ممالک اور خاص طور پر ایسا ممالک جو آلریڈی اس طرح کے کرائسز میں اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں شامل ہوں وہ اس طرح کی خبریں باہر آنے نہیں دیتے وہ کوشش کرتے ہیں خبریں لیکن پھر کیا ہوتا ہے چونکہ غیر ملکی کمپنی ہیں ماں پر کرنے والے ملازمین غیر ملکی ہیں تو وہ پھر بات جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے غیر ملکی اخبارات تک بات پہنچ جاتی ہے تو ایسی یہ باتیں پہنچیں ہیں کہ لوگوں کہاں گئے ہیں ان کی کمپنیوں کی طرف سے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلیں کہ اب یہ علاقہ سیف نہیں ہے اور یہ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے دو تین دن پہلے جو معاملہ ہوا یہاں جو عرب امراض کے ائرپورٹ پر کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا تین دن تک وہاں کافی تین لوگوں کی آپ کو پتہ ہے اس میں وہ کام بھی آگے اور باقی معاملات بھی خراب ہوئے لیکن اس سے جو بڑا معاملہ خراب ہوا ہے وہ کہ یہ سیف ملک جو قرار دیا جاتا تھا سیحت کے لیے دنیا بھر کے آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں انویسمنٹ کے لیے آتے کمپنیوں کے لیے آتے بزنس اکانومی اس کو بڑا ڈیمج کرتی یہ معاملات جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں آپ کو پاکستان کے ابھی جو حالی میں آپ کو پتہ ہے لاہور کا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو ان کو بہانے رکھے دیکھیں کرکٹ کھیلنے نہیں آتے انڈی میں تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آپ کی پوری کی پوری ریپورٹیشن کو جو ہے وہ ختم کر دیتے آپ کو برسوں کا کام کیا ہوا جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہوئیتی ہے اب یہ سعودی عرب اور یمن کا جو اصل معاملہ ہے وہ ہے کیا میں آپ کو بتاؤں اس کی تھوڑی سی تفصیل جن لوگوں کو نہیں پتا ایک طرف سعودی عرب اور اس کے ساتھ آٹھ کوئلیشن ملک ہیں دوسری طرف یمن عرب دنیا کا سب سے غریب ملک ویسے تو آپ کو بتا ہے عرب ساری دنیا امیر ہے بہرین دیکھ لیں آپ کوئت دیکھ لیں سعودی عرب دیکھ لیں عرب امرات دیکھ لیں مصر ہے مراکو ہے حتیٰ کہ سودان جیسا ملک بھی کافی اتک بہتر ہے لیکن دوسری طرف یہاں پر ان کے ساتھ جو جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے جو یمن وہ انتہائی غریب ملک ہے بہت غربت کے حالات ہیں مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہت والی صورتحال ہے اگر آپ وہ گوگل پر جائیں اس میں آپ ماریں ان کے نام یمن کا ماریں اور ایمیجز میں صرف چلے جائیں آپ کو کوئی چیز مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہاں پر حالات کیا ہے ان حالات میں معاملات خراب کہاں سے ہوئے دو ہزار گیارہ میں اچھا ان کا معاملہ تھوڑا سے اسلامی تاریخ سے بھی جاتا ہے یمن ایک شیعہ ریاست ہے اب یہ چونکہ شیعہ ریاست ہے اور سعودی عرب ایک سنی ریاست ہے لیکن سنی اور شیعہ کا وہ معاملہ کسی صورت میں کانفلٹ کی وجہ نہیں ہے کانفلٹ کی جو وجہ ہے وہ تیل ہے اور وہ علاقہ ہے جو ان کے قریب سعودی عرب کے قریب ہے اس علاقے پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یمن جو ہے وہ قبضہ نہ کر سکے قریب نہ آ سکے اب معاملہ یہ ہے کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان کہ ایک طرف آٹھ عرب ریاستیں کٹھی ہوگیں ان کے ساتھ امریکہ فرانس اور برطانیہ مل گئے جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں لوجسٹکلی انٹیلیجنس کی سپورٹ کرتے ہیں ان کی ہر قسم کی معاونت کرتے ہیں دوسری طرف یمن اکیلا اب یمن چونکہ فقہی مسئلہ کی اعتبار کے تحت وہ ایران کے ساتھ ملتے تھے ایران نے دیکھا کہ یہ اکیلا ملک ہے ادھر آٹھ نو بڑے مملک کھڑے تو ایران نے انہیں جوائن کر لیا ان کی مدد کرنی شروع کر دی اب معاملات یہ ہوئے کہ دو ہزار پندرہ میں یمن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ تھے ان کے عبدالسالح نامی شخص جو کہ دو ہزار گیانہ سے صدر تھا اس نے جب پاور وائس پریزیڈنٹ کو ہمیشہ دیکھیں ہمارے ان تمام بدقسمتی سے میڈل ایسٹ ہو یا ساؤتھ ایشیا ہو پاور کا کھیل ہے سارا تو یہاں پر جب صدر نے وہ طاقت نائب صدر کے حوالے کرنا تھی جس کا نام حادی ہے عبدالرب حادی تو عبدالسالح سے عبدالرب حادی کے پاس پاور جانی تھی جب عبدالرب حادی نے یہ سارے معاملات سنبھالے تو اس کے لیے بہت سارے مسائل تھے نمبر ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ فوج کے اندر جو سینئر جرنیل تھے ان کی محبت اپنے پرانے صدر کے لیے قائم تھی پھر یہ کہ وہاں پر ان کے مغرب میں ساری ان کے ساؤتھ میں یمن کے وہاں پر پہلے سے بغاوت چل رہی تھی بہت بڑی اور پھر تیسرا ان کے یہ ہوسی باغی یہ بھی شامل ہو گئے اس کے علاوہ ان کے لیے مسئلہ جو ظاہر ہے بے روزگاری کی مہنگائی اور اکانومی طبعہ برباد اور سب سے بڑھ کر جو فوڈ کرائیسز ان کا جو آنا کھانے پینے کی ان کے پاس بڑی قلت تھی وہاں تو یہ تمام مسائل اس کے پاس تھے ایسے میں اب جو ہوسی باغی تھے ان کو حالانکہ مسئلہ کی اعتبار سے یہ شیعہ لوگ تھے لیکن انہیں وہاں کے جو عام یمن کے لوگ ہیں جو کہ ان کی فقہ سے تعلق نہیں رکھتے انہوں نے بھی جائن کیا اور انہوں نے مل کر حکومت کے سنابے اور سادہ انشانوں پر قبضہ کر لیا اب جب قبضہ ہوا تو صدر پھر وہاں سے بھاگ کر سعودی عرب چلا گیا وہاں جب گیا تو سعودی عرب کی حکومت پھر اس میں شامل ہوئی انہوں نے کہا اب ہمیں اس حکومت کو ہٹانا ہے اور اپنی حکومت لانی ہے جو ہمارے آپ کو پتہ ہے کام کی ہو ہمارے ساتھ چلے وہاں پر ان کے مسائل شروع ہوئے اور سعودی عرب کو یقین تھا کہ تین یا چار ہفتوں کے تحت اتنی بڑی پاور ہے آٹھ بڑے یہ ملک ہیں پھر امریکہ ہمارے ساتھ ہے پرطانیہ ساتھ ہے فرانس ساتھ ہے ان کی کیا مجالے چھوٹا سا ملک ہمارے ساتھ ہو اور کوئی پتہ نہیں اگلے پتہ نہیں اور کتنے ستر سال چلتا رہے گا کیونکہ ایران اس میں آ گیا ایران کی آنے سے انہیں طاقت مل گی اور اس کے بعد یہ معاملہ خراب لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتوار نہیں ہیں جتنے یہاں پر سعودی عرب کے لوگ طاقتوار ہیں اب سعودی عرب کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پر حکومت بدلی جائے موقع سارے کا سارا معاملات ٹھیک کیا جائے ایران کو نکالا جائے اسی لئے ان کی ایران سے بیک دور چینل پر پہلے باتچیت ہوتی رہی کیونکہ یاد رکھے سعودی عرب امراض یہ میڈل ایس کے وہ دو ممالک ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں موڈرنائزیشن کی طرح آنا چاہتے ہیں تبلیغی جماعت کو بین کر دیا نائٹ ناچ گانا شروع کر دیا موزیک کانسرڈ موج مستی حلا گلا پارٹی پارٹی بو آئے آپ کو پتا ہے ایم بی ایس اور ایم بی زیڈ دونوں ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو لے کر آئے آگے سے زیادہ سے زیادہ ہمارا جو کام ہے وہ کھلے ہم موڈرن ہو دنیا کو پتا چلے ہمیں ایک بہترین یورپی ٹائپ ملک ہیں آئیں یہاں انجوئے کریں لائف لیکن دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایک آپ کو پتا ہے اجارہ داری بھی ہے ایک کسٹوڈین ہے یہ مکہ اور مدینہ شریف کے تو ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے ادھر سے بھی ان کو بڑا ٹھک ٹھاک ریمنیو ملتا ہے تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ سارا معاملات چاہتے ہیں ایران سے انہوں نے اسی لئے معاملات ٹھیک کر نشن کر دیئے حیران کن طریقے سے ایران سے بیک دور معاملات پر ان کی چار پانچ ملاقاتیں ہوئیں اور پھر آخری ملاقات جو تھی بڑے ہائی لیول کی ابراہیم رئیسی سے جو ان کے صدر ایران کے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ایران کو انہوں نے او آئی سی کا بھی سعودی عرب نے دفتر کی جگہ تک دے دی وہاں پر اور ایران نے کہا جی آپ ہمیں ریاض میں امبیسی کھولنے دیں انہوں نے کہا جی کھول لے آپ امبیسی بھی آپ کو کھول دے دیتے ہیں اب ان کی امبیسی تک وہاں پر کھلنے جا رہی ہے معاملات ان کے جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ یمن والا معاملہ جو یہ خراب ہوتا جا رہا ہے اب انہوں نے عرب امراض کا ایک جہاز پہلے قبضے میں لے لیا جس میں ساتھ ہندوستانی لوگ بھی عملے میں تھے پھر اس کے بعد اب ائرپورٹ کا معاملہ ہوا اس کے بدلے میں پھر سعودی عرب نے وہاں پر بڑی لمبی چوڑی سٹرائک کر دی وہ پوری جیل اڑا دی تو یہ ایک طرف تو ان کی یہاں پر ایران کے ساتھ سلا والے معاملات بن رہے ہیں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو دوسری طرف یمن میں جو ان کے معاملات ہیں وہ دن پہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ سے پالاتا رہے ہیں اب اچھا دیکھیں عرب امراض نے ساتھ ہی ملٹی بلین ڈالرز کی ایک بہت بڑا دیفنس کا سسٹم جو ہے امریکہ سے خریدا بہت بڑا سسٹم جس کا کام ہے جس طرح یہ دیکھیں ایس فور انڈر میزائل تھے انہوں نے روکتے ہیں آپ کو دیفنس آپ کا بہتر کر دیں تو عرب امراض نے بھی اپنا اتنا مضبوط کہہ رہے ہیں جی میکنزم انہوں نے کہا لے اب کوئی چڑیا وہاں پر نہیں مار سکتی اور یہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں آپ گھبرائیں نا ہم بے کوئی سیف ہیں آجائیں لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اٹھارہ سو کلومیٹر کا ان کا بارڈر دور ہے وہاں سے یمن سے اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی آپ اسی دریاں میں رہ کے مگرمچ سے بیٹ تو انہیں تو چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے اپنی ترقی میں انہیں بھی حصہ دیتے سعودیہ کو بھی ملاتے سب مل کر اس غریب ملک کو بھی اٹھا لیتے تو ان کے معاملات بہتر لے لیکن یہ بجائے وہی مسلک کی بیل لڑائی اور مذہب کی لڑائی اور فلاں اس میں اللہ کی اپنا سارا طبعی بربادی کرتے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے میں امن کرنے کی کوشش جو ہے وہ پہل کون کرتا ہے اگر سعودی عرب اور ایران کے معاملات بہتر ہوں گے تو پھر یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ یمن پر بھی جائے گا تو امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ یہ سارے مسلمان ممالک ہے آخر میں جتنا بھی ان میں آپس میں فرق ہو جو بھی ہو لیکن پھر بھی ان میں اللہ اتفاق اتحاد دے کہ عمر ہی گزر گی ہے ان کے اختلافات ہی سنتے سنتے اللہ کرے اپنی عمر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کے اتحاد سے دیکھ ضرور لیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اور کچھ پروگرام جو ہے میرے اب انشاءاللہ انگلیش چینل پر بھی آئیں گے اسے دیکھنا مت بھولیے گا آپ کی محبت کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ